دوزار بائید یہاں ووٹاں تو پہلا ارویند کجریوال پنجاب دے پینڈ پینڈ گلی گلی جا کے ووٹا مانگ رہے ہیں آتمشواشنا بڑے لبریز دیکھ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وار پون بہمت پنجاب چونن ہوگا اکر کی وجہ انہوں نے کیوں لگ رہے ہیں پون بہمت آئے گا اس پارے چرچہ کرنے لی میرنال ارویند کجریوال نے جو پشلے تین چار دن تو لگاتار پنجاب دے وچنے اور امید کر رہے ہیں کہ شاید اس وار پنجاب انہوں نے واپس پاورچ لے گا کجریوال جی ووٹیں پڑھنے میں بھی وقت لگے گا لیکن آپ نے پہلے ڈیکلیر کر دیا ریزلٹ کے اس بار پون بہمت آئے گا کس بیس پہ آپ یہ بول رہے ہیں آپ لوگوں کے جو سروے آتے ہیں وہ سروے اب موسٹلی لگ بگ سارے ہی سروے یہ دکھا رہے ہیں کہ 65 سے اوپر سیٹے آ رہے ہیں تو میں پنجاب کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا 60-60 سیٹ اگر آتی ہیں تو سرکار تو بن جائے گی لیکن مجبوط سرکار چاہیے تاکہ کٹھور نرنے لینے والی سرکار ہو سکے تو اسی سیٹ اپنے کو لانی ہے اسی سیٹ سے کم ہوگی تو سرکار تھوڑی کم جھوڑ رہ جائے گی مجبوط سرکار چاہیے اسی سیٹ لانی ہے تو سب سے نویدہ نے جو یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے سارے دوستوں کو رشتے داروں کو فون کرو پنجاب میں کی بھئی جھاڑو پہ ووٹ دینی ہے سارے اپنے گلی میں محلے میں پند میں گھر گر جا کے بولو کی بھجھاڑو کو ووٹ دینی ہے اور چناو والے دن ایک ایک ووٹ پڑھنا چاہیے کوئی گھر میں نہ بیٹھے بہت ساری پلیڈیکل پارٹیز کہہ رہے ہیں کہ اربین کیجری وال جو ہیں ان کے ورکرز کو اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو چاہیے وہ کانگریس ہے جہاں بی جے پی ہے جہاں کالی دل ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ووٹرز کو اپیل کی جارہی ہے اور کچھ پارٹیز نے الیکشن کمیشن میں شکایت بھی کی ہے اس کے پیشے ترک کیا ہے دیکھو جی پنجاب کو بچانا ہے پنجاب کا ان ساری پارٹیاں نے مل کے برا حال کر دیا ستر سال میں انہوں نے لوٹ لوٹ کے لوٹ لوٹ کے انہوں نے برا حال کر دیا اور اب یہ سارے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں ساری پارٹیاں ہمارے خلاف ہو گئے ہیں تو میری لوگوں سے اپیل ہے پارٹیوں نے تو لوٹنا ہے ان کا تو یہ کی مقصد ہے جنتہ کا تو انٹریسٹ ہے نا پنجاب میں جنتہ کا تو انٹریسٹ ہے کہ سکول اچھے ہوں نشہ ختم ہوں نوکریاں ملیں تو وہ عام آدمی پارٹی دے گی تو میں بی جے پی کے کارے کرتا ہوں کو بولتا ہوں کانگریس کے کارے کرتا ہوں کو بولتا ہوں ووٹرز کو بولتا ہوں سپورٹرز کو بولتا ہوں کہ بھئی آپ کی پارٹی نے آپ کو کیا دیا ستر سال میں کچھ نہیں دیا سارے نیتاؤں نے اپنے گھر بھرے تو ایک بار اپنی پارٹی کو بھول جاؤ پارٹی چھوڑو مت پارٹی میں ہی رہو لیکن ایک بار آپ پارٹی کو بھول کے جھاڑو کا بٹن دبا دو پانت سال ہمیں دے دو اور پھر دیکھو ہم کیسا کام کرتے ہیں بس ایک بار ان کو جھاڑوں کا بٹن دبانے کے لئے میں ساری پارٹی کے سپورٹرز کو پول رہا ہوں رویند کےجریوال پچھلے دو مہینے میں گرنٹیز دے رہے تھے پنجاب میں جا جا کے چاہے ہو سکشا کی بات تھی ہسپیٹلز کی بات تھی لیکن پچھلے دو دن دن سے ایک نئی گرنٹی دے رہے ہیں آپ لکھے دے رہے ہیں کہ چرنجی سے چرنی اپنی سیٹ سے ہار رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہار گیا اگر میں جیت گیا چرنی صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا اروند کےجریوال ستیفہ دیں گے پھر نہیں وہ تو کہنے کے بات ہے میرا یہ کہنا تھا سروے جو دکھا رہے ہیں آپ لوگ بھی سروے کراتے ہیں ہم بھی سروے کراتے ہیں ان سرویز کے اندر ایسا نکل کے آ رہا ہے کہ چرنی صاحب دونوں سیٹے ہار رہے ہیں اس میں انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ چمکور صاحب میں وہ دوہزار ساتھ سے ہم ملے ہیں اور چمکور صاحب کی حالت بہت خراب ہے آپ جا کے آئے ہیں منیش جی گئے تھے منیش جی وہاں پہ سکول اور اسپطال دیکھ کے آئے تھے ست اندر جین بھی گئے تھے وہ ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں وہ انہیں ہاؤسپٹل دیکھ کے آئے تھے کچھ نہیں ہے وہاں سکول کھنڈر پڑے ہیں اسپطالوں میں دوائیاں نہیں ہیں اسپطالوں میں کچھ نہیں ہے پھر راگف چڑڈا جی گئے تھے وہاں پتا چلا خوب رہتا مافیا پورا فل فلیجر چل رہا ہے ایسے میں اگر چمکور صاحب کے لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کو جو کی سی ایم بن چکا ہے اس کو ہرا رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے تو آپ چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ یہ تو تکبندی ہے یہ چناؤ کے جملے ہیں اس میں کچھ نہیں رکھا مددوں کی بات ہونی چاہیے وہ مددوں کی چنی صاحب کہتے ہیں میں نے 111 دن میں خوب کام کی ہے تو کام کے نام پہ ووٹ کیوں نہیں مانگ رہے ہیں ایک بھی کام انہوں نے پورے چناؤی کیمپین میں ایک مہینے میں انہوں نے گنایا کہ دیکھو جی میں نے 111 دن میں یہ کام کر دیا تھا میرے کو ووٹ دو میں نے یہ کام کر دیا تھا میرے کو ووٹ دو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جریوال کالا انگریج ہے راگف چڑھا گورا انگریج ہے کہ جریوال کپڑے کھرا پہنتا ہے کہ جریوال کو میں بھگوانت انپڑ ہے کیا ہے یہ یہ چناؤ لڑنے کا طریقہ ہے گالی گلوج کا طریقہ ہے ایسے پنجاب کا وکاس ہوگا آپ اپنا کام بتاؤ گناہ 111 دن میں کیا کام ہوئے جا جا کے بولو کہ میں نے یہ کام کی ہے میں نے 36,000 لوگوں کو نوکری دی دی جنتہ تیہ کر لے گی کہ نوکری دی کی نہیں دی